بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے سبیح اسم ربکا اعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل اس شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کی آزا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرْعَ فَجَعْلَهُ غُسَاءً اَحْوَا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا گوڑا کر دیا ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کروگے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی وَنُیَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا فَذَكِّلْ إِن نَفَعَةِ ذِكْرَا سَيَلَّكَّرُ مَنْ يَخْشَاءَ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَاءَ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا اور جو بے خوف بدبق پہلو تہی کرے گا جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جئے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے بروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا انہا ذال فی الصحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی صحیفوں میں موسیٰ